بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین یہ بڑا اہم پروگرام ہے آپ نے غور سے ذرا سمجھنا ہے اس کو سب سے پہلے دو نگرانوں کی اہم ملاقات بڑے اہم فیصلے ہوئے تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کاغذات چھننے کا باق ختم ہو گیا اب بندے اٹھانے کا وقت شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی لسٹیں زبردستی روک لیں بلے کے نشان میں اب ایک نئی پارٹی وجود میں بھی آ سکتی ہے تحریک انصاف کا ایک بڑا اہم منصوبہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ابھی اور قانونی اعتبار سے مختلف اعتبار سے آپ وی لاغ میں انٹریو میں آج اتزاز حیثن صاحب سے وہ تمام سوالات سنیں گے اس کی تفصیل میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں سپریم کورٹ میں جو سائفر کی وارداد اس پر بھی بات کریں گے مراد سعید بھی میدان میں آگیا اس شعر کو نہیں روک سکے اور اس شعر کو بھی نہیں روک سکے جو تحریک انصاف کھل کر بلوچ لوگوں کی حمایت میں آگئی ان کے دھرنے میں تحریک انصاف کی بڑی دبنگ انٹری ہوئی بلوچ بچیوں کو ایک نیا حوصلہ ملا طاقتور لوگوں میں دو اہم لوگ ایک زرداری کی حمایت میں ایک نواز شریف کی حمایت میں آپ اس میں لڑ رہے ہیں شدید اختلافات ہیں اور اس کے علاوہ جو پلان ان کا بنا ہوا ہے میں اس پلان کی پوری دھجیاں اڑا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو امید مایوسی نہیں ہوگی ابھی امتحان آپ کے باقی ہیں بہت سے اگلا مرحلہ تائید کنندہ تجویز کنندہ کا ان کو بچانا اور آپ کو پتہ ہے اعتراضات بھی لگیں گے نامزدگی میں کاخذات جو منظور ہوئے وہاں امیدواروں کو اٹھا بھی لیں گے جو نہیں اٹھا سکیں گے مسترد کریں گے اور یہ معاملہ کل سے شروع ہو جائے گا اس وقت جو سب سے بڑی واردات تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے ابھی کی وہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں پر ترجیحات کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ روک نہیں تحریک انصاف کے لئے تمام باقی سیاسی جماعتوں کو ترجیحاتی لسٹ جاری کر دی گی یہ مخصوص نشستوں کا تناسہ بھار پارٹی آپ کو پتہ اپنا دیتی ہے اس میں آلالی چھے سو سے زیادہ درخواستیں آ چکے تھی اور اب یہ معاملہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی کے معاملے سے آپ کو پتہ ایک کوشش کر رہے ہیں پارٹی کال ادم کر دیں مکمل ایک بڑا معاملہ ہے اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو حال بتاتا ہوں آپ نے مایوس نہیں ہونا اس بات کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے یہ لوگ بنگلہ دیش کے وقت بھی جب شیخ مجیب کو گرفتار کر رہے تھے اس وقت بھی شراب ہو کے جام ہاتھ میں پکڑ کر خوش ہوتے تھے کہہ کے لگا ابھی بھی لگا رہے ہیں اور پھر جب دو گھنٹے بعد خبر آئی کہ ترانوے ہزار پتونے وہاں اتر گئی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے معاملہ صرف یہ نہیں تاریخ میں دیکھ لیں فیرون نے جب بنی اسرائیل کے بچے مارے اور لوگ جان بچا کر بھاگتے تھے فیرون کے سامنے رکاوٹ بنتا تھا روکتا تھا اور کہہ کے لگاتا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دھکا مارا جب کوئے میں تو کہہ کے مارتے تھے شیطان آدم اور ہوا کو جب جنت سے نکلے تو بڑا کہہ کے مارا تھا لیکن وہ جب ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے آگ سے نمرود کی آگ سے نکلے باہر تو نمرود نے بھی کہہ کے لگائے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اور نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب ہجرت کی جو قریش کہہ کے لگاتا رہا لیکن ان لوگوں نے کہہ کے نہیں لگائے انہوں نے کبھی کہہ کے نہیں لگائے آپ نے بھی کہہ کے نہیں لگانے یہ تمام لوگ آپ نے صرف ٹھپے لگانے آٹھ فرمی دوزار چوبیس کو یہ انیس سو ستر کے بدنامے زمانہ الیکشن سے بھی بدنام الیکشن بن چکا ہے انتخابی نشان کاغذات چیننے سے اغوا کرنے سے لے کر سوپر لادلہ جمہوریت کی اخلاقیات آئیں تمام دجیاں بکھیرنے کے باوجود آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گندی اور گھٹیا پری پول رگنگی جو تاریخ میں دوزار چوبیس میں سوشل میڈیا کے دور میں ہو رہی ہے اب ہم کریں گے کیا کہ چار سو سترہ امیدوار انہوں نے کاغذات روکنے کی کوشش کی اغوا کرنے کی حراسہ کرنے کی مسترد کرنے کی پھر تجویز کرنے تائید کرنے کی تحریک انصاف کے امیدوار نہ رہنے دیے جائیں بلے کا نشان چین لیا جائے آزاد امیدواروں کے ساتھ لڑے یا تحریک انصاف کا جو دوسرا منصوبہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں اسے روکنے کی بھی کوشش کریں ہارس ٹریننگ کریں دو نمبر حکومت بنائیں یہ سارے اقدامات کریں تو پھر الیکشن میں جانے کا فائدہ کیا نوجوان سوچتے ہیں آپ نے سوچنا بھی نہیں بائیکارٹ کا بارے میں زین میں بھی نہیں لانا حضرت علیہ شہر خدا کا ایک کول زین میں رکھے جانگ ایک جھولے کی مانت ہے پنڈولم کی طرح کبھی ایک گروہ کا پلڑا بھاری کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری جیت کس کی ہے ذرا غور سے سنیں جیت اس کی جو میدان میں آخری وقت دھٹا رہے اور آپ کا کپتان آخری وقت یہی تو کہتے ہیں کہ میں آخری سانس تک لڑتا روں گا اور جنگ کا اصول ہے کہ جو ڈٹ جائے وہ جیت جاتا ہے اور یہ جنگ ہے آپ کے لئے اور جیسر فخان نے نہیں اس کے ساتھ جو وفادار ساتھی ان سب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے مسیبتیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں جنگ ذرا لمبی ہے اور جتنی لمبی ہو آپ کا اتنا فائدہ یہ یاد رکھے پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان میں صورتحال اس وقت یہ چلی ہے کہ ایک طرف چوبیس کروڑ لوگ ہیں اور ایک طرف چند ہزار لوگ جو اسے لوٹنے کے لئے بے قرار بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ایک طرف ان کا پیٹ کھا کھا کے بھٹ رہے ہیں یہ کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں لیکن کا مقابلہ آپ سے ہے اور اس شخص سے ہے اس پارٹی سے جو اپنا سب کچھ دعو پہ لگا چکی ہے ہر قربانی دے چکی ہے اور اب جیت کے علاوہ کوئی اور راستے پر ماننے بتیار نہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک سبق بتایا میں اس کو عملی ثبوت آپ کو دیتا ہوں تحریکین صاحب کو بس بہت بڑا حال ہے تحریکین صاحب کسی بھی پارٹی کے ساتھ زم ہو کے الیکشن لڑ سکتی ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں متحدہ مجلس عمل جس کے سربراہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے پاس زمان پارک میں واحد رہنماج ہو گیا جس نے وعدہ کیا علامہ راجہ ناصر عباس نے کہ ہر مشکل میں ہر دور میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ بھی ملکی انتخاب لڑ سکتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں اس کی شہد ضرورت نہ پڑے بدھ والے دن سپریم کورٹ انٹرا پارٹی الیکشن انشاءاللہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کال ادم قرار دے دے گی ابھی آپ سن لیجئے کہ انٹریو بھی اس معاملے میں یہی ہوگا الیکشن دیکھیں ورنہ بلکل بے مانی ہوں گے پوری دنیا میں ان الیکشن کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی اس بنی ہوئی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی کوئی فیصلیں نہیں ہوں گی معاملات نہیں چلیں گے انویسٹرز نہیں آئیں گے ای 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 ایف لون نہیں دے گا دوسرا تحریک انصاف اس نشان کی محتاج نہیں آزاد امیدواروں کا مرحلہ موجود ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مرحلہ ایک پارٹی کے ساتھ جوڑ کر ان کا نشان اور دیکھیں آج خان اگر تحریک انصاف کا نشان کچھ بھی ہے تو اس کو امیدوار چاہے ہندوستان کو بنگلہ دیش کو کسی مذہب کو کسی مسئلہ کو کسی فرقے کسی قومیت کسی کا بھی شخص ہو وہ الیکشن جیت جائے گئے یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اور یہ لوگ اس پارٹی کے ڈسپلن کے تحت بھی آتے ہیں رہنماؤں کے ساتھ بقاعدہ معاہدہ ہوگی آرام سے حکومت بنتی ہے خیبر پختونخواہ میں دیکھیں دو تیہائی اکثریت کنفرم ہے پنجاب میں کاغذات نامزد ہوں نون لیگ جو مرضی کر لے چالیس زیادہ نشستیں نہیں لے سکتی نہ بنا سکتی ہے حکومت تحریک انصاف اتحاد کر کے آرام سے ایک سو بیس نشستیں آرام سے پلے کر جھرلو پھیر دے گی اور بڑے آرام سے سادہ اکثریت بنا سکتی ہے کوشش بس ان کی یہ عوام مایوس ہو عوام پیچھے ہٹ جائے گروں میں بیٹھ جائے عوام کو بس یہ خبر میں ہو جی بلہ لے لیا خان کو جیل میں لیا نہیں لوگ ڈر جائے لوگ پیچھے آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے ان کی ہر چال کو الٹنا ہے اور یہی ہمارا مشن بھی ہے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کریں ووٹ کی طاقت اور اللہ پر بھروسہ رکھیں مسبب الاسباب اس لفظ پر غور کریں جب اس کا مطلب ہے جب کوئی راستہ نہ رہے تو وہ راستے نکالتا ہے اس نے نکالے ہیں بہت سر راستے سپریم گورڈ کے علاوہ بہت سر راستے بھی پڑے ہیں پسے پردہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے بہت سی چیزیں میں آپ کے سامنے ابھی ذکر نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ جو جو وقت آئے گا ضرور آپ کے ساتھ بات ہوگی آپ الیکشن پر فوکس کریں صرف ان چیزوں پر باقی چیزوں سے بے فکر ہو جائے اہم باتیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا ابھی دیکھیں وہ ایک ہم عوام نامی پاکستانی پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ بلے کا نشان ہمیں دے دیں پارٹی کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا لیٹر ہیڈ اس کا پڑھیں اس کے پر اسلامی صدارتی نظام کسٹکر لگا ہوا ہے جو نظام پاکستان میں چل رہا ہے وہ پارلیمانی نظام صدارتی نظام تو آئے ہی نہیں انہیں بلہ لینے کا بڑا شوک ہے ایک توہرے کو مانگنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہوگری آج موسیٰ نکوی اور کاکڑ کی ملاقات دونے پریشان تھے کہ کاغذات بھی چین لیے بندے بھی اٹھا لیے لسٹے بھی روک لیں سپریم کورٹ میں سائفر کا مقدمہ بھی واردات بھی ڈال دی لیکن یہ ہے کہ بعض نہیں آرے طاقت دن بہ دن بڑھتی جاری کریں کیا حل ان کے پاس با خدا کوئی نہیں ہے یہ اپنی چالنے 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 چال تو اللہ نے چلی ہوئی ہے دیکھیں ان دونوں کے آپس میں معاملات سخت خراب ہیں سخت خراب نواز شریف کے لندن معاہدے کی ایک بڑی شرط تھی کہ مجھے زرداری کے اوپر مکمل ایڈوانٹیج کنٹرول چاہیے املی اقدامات کر کے دو اور آپ جانتے ہیں ان کے دو دھڑے بنے ہوئے طاقتوار لوگوں گے ایک دھڑا آصف زرداری کے ساتھ ہے اور دوسرا جو نواز شریف کے ساتھ جو آصف زرداری کے ساتھ ہے ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے اچھا وہ لادلا سوپر لادلا پرو میکس نواز شریف دھڑے کی خواہش ہے کہ آصف زرداری بس سندھ تک رہے اس سے باہر نہ نکلے زرداری ماننے کو تیار نہیں وہ ابھی بھی سوچ رہا ہے میں بڑا سرپرائز دوں گا کہ آٹھ فروی کو میری بلاول وزیر اعظم ہو لیکن یاد رکھیں آصف علی زرداری کے پاس ابھی پتے ہیں اس نے نہیں کھیلے لیکن وہ پتے استعمال کرے بھی ابھی دیکھیں اس کا بلاول ماف کیجئے گا جو سولہ مہینے پاکستان میں انٹرینشپ کرتا رہا سولہ مہینے آج کہتا ہے امران خان سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا رسک ہے بڑا سرپرائز سیریس مسئلہ ہے سائفر شاہ محمود امران خان کو زمانت نہیں یہ وہ کہہ رہا کہ جس کا باپ امریکی صدر خط لے کے گا تھا اور مجھے کیانی سے بچاؤ پرویز کیانی سے اور بندوق لے کے پھرتا تھا رات کو کہ میں ملس میں جاؤں گا پاکستان کی سلامتی پہ اس نے ڈان لیکس یاد ہوگی آپ کو ڈرون حملے سب سے زیادہ اس کے باپ نے کروائے تھوڑے سے پیسے دے دیں بی 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 ہلکے میں آپ پاکستان کی جہاں نہیں سکتے کہیں بھی الیکشن ہو جیگرین کے انہیں آزاد امیدوار بھی اڑا سکتا ہے سوائے پتے کھیلنے کے اور پاکستان کی دولت چوری کرنے کے ہارس ٹریڈنگ کے ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن نواز شیف کو سب سے زیادہ ڈاریسی سے ہے کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں لوہ لوہ کو کٹتا ہے تو نواز شیف اپنے سہولتکاروں کے گوڑے گھٹے پکڑ کے رہے ہیں آصف زرداری کو سندھ سے باہر نہ نکلنے دو زرداری کا جو کارے خاص طاقتوار بندہ ہے وہ بھی بڑا طاقتوار ہے وہ اپنی واردات کر رہے ہیں پنجاب میں نواز شیف کو نقصان دے رہے ہیں تو ان کی یہ واردات دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری سیاست کو گراب بغور سے دیکھیں تو ان کی کوشش تھی خان کو روکنا مقصد ہے بلوچستان اور سندھ میں خان طاقت نہ بنا جائے تحریک انصاف نہ بنا جائے انہوں نے روکا وہ پلان بیک فائر ہوا وہ طاقت آج چار گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں آپ دیکھ لیں کیونکہ بلوچستان میں شمسی ایر بیس تھا وہاں گوادر ہے مہچین کی انویسمنٹ ہے سی پیک کو تباہ کرنا تھا وہاں کے مادنی زخائر بیچنے تھے تو اصل طاقت وہاں چاہیے لیکن خان کو گرفتار کر کے یہ سمجھے کہ سندھ اور بلوچستان پیپس پارٹی کے لیے اور نون کے لیے بھن چھوڑ دیا اب زرداری بقاعدہ طور پر بلاول امریکہ کا پارٹنر ہے ٹونی بلنکن کی آنکھوں کا تارہ ہے اسی لئے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آج بھی بلاولول کی آنکھ کا تارہ ہے نواز شیف عرب دنیا کی مدد سے لائے آئے بھی لیکن آپ کو یہ جانتے ہیں کہ انہیں پتا تھا ہے نواز شیف عمران خان کی نہیں بنتی تو نواز شیف کو استعمال کرو یہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے کیسز میں لتھڑا ہوا ہے کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے اس کو صاف کرو اس کی کام آ جائے گا اس کی مدد سے ٹاؤٹ جو پنجاب میں لاکھ ایک لولی لنگڑی مسنوعی حکومت بنائیں گے ربل سٹیم حکومت خود کریں گے نہ چلا تو چھ مہینے بعد اعلان کریں گے میرے عظیم صاحب متوں ہم آگئے ہیں لیکن وہ بڑا خوبصورت کسی نے ہی واقعہ شیئر کیا نام پتا ہوتا کریڈٹ ضرور دیتا کہ وہ لکھنو میں انتخابات ہوئے لوکل باڈیز کے تو وہاں ایک توائف دل ربا جان میدان میں آئی مقابلے میں اب کوئی نہیں آرہا تھا ظاہرہ لوگ ڈرتے تھے بدنامے زمانہ عورت ہے پگڑی اچھال دے گی ایک مشہور و معروف حکیم تو اس دور کے حکیم شمس الدین شریف انہیں مقابلے میں لائے گیا فارمولا وہی جو بھی پنجاب میں آپ کو پتا ہے یہ گانے ڈسکو کر کے اپنے پروگرام کنونشن چلانے کی کوشش کر رہے ہیں سنم جعوید کے مقابلے مریم نواز جسنا بھاگ رہی ہیں امیدوار اٹھا لیتے ہیں وہاں بھی غزلوں کی محفلوں کی جام 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 شروع گانے شروع بھیل کٹھی ہو جاتی لوگ آ جاتے ہیں حکیم صاحب پریشان اتنی دنیا دیکھ کے دوستوں سے کہنا لگے تم نے مروا دیا مجھے مدر دیکھو راشدر بندہ کوئی نہیں دوستوں نے ایک نعرہ دیا دل دیجئے دل رباہ کو ووٹ دیجئے شمس الدین کو اب دل رباہ کا ووٹ کی بات انہوں نے بھی زہر چیز چوری کرتی تھی وہ دل رباہ بھی جس طرح انہوں نے کل نواز شیف کو مرشد کا خطاب بھی دے دیا انہوں نے بھی نعرہ چوری کر لیا ووٹ دیجئے دل رباہ کو نبذ دیجئے شمس الدین کو لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے اپنی نبذ بھی حکیم شمس الدین کو دے دی اور جب الیکشن ہوا تو انہوں نے دل بھی دے دیا اور دماغ بھی دے دیا اور اپنا ووٹ بھی دے دیا اب ہوا کیا یہ سب کچھ امانت ہے خان کی آج لوگ سب ادھر دے رہے ان لوگوں کچھ بھی نہیں دے رہے تحریکن صاحب بلوچ لوگوں کے سروں پر جو ہاتھ پیر رہی ہے آخر میں ایک بڑا اہم معاملہ سپریم کورٹ کے حوالے سے عمران خان کے ٹرائل میں آپ کو پتا ہے یہ دو سال یا جرمانہ حکم نامے میں جو سیکشن فائف تھری اے کا ذکر تھا وہ سزا تھی عمر کے عادت اور اس کی لیکن جب زمانت نامہ آیا تو اس میں سیکشن فائف تھری بھی تھی جو دو سال کی سزا خیر یہ معاملہ اتضاد حسن صاحب کے سامنے رکھیں گے ابھی وہ معاملہ بہتر اس کو حل کریں گے مراد سعید بھی آپ کو پتا ہے ایک اہم خبر اس سوات کے دو ہلکوں سے کاغذات نامزدی دو جمع ہوئے اب دیکھنا یہ ہے مسترد کرتے ہیں قبول کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی آپ کو پتا ہے اب اگلی وردات یہی ہوگی کہ کاغذات جو آ چکے ہیں دیکھیں گے اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندے سارے جو جیتنے والے وہ سارے مسترد کریں گے لیکن اس دفعہ جو اسیمبلی میں تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے بہت سارے نئے چیرے ہوں گے بہت سارے ورکرز اور یہ وہی اصل میں خان کا جو نظریہ ہے کہ عوام تک طاقت پہنچانی ہے نوجوان لانے ہیں اب وہ نظریہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوں وہ نظر آئے گا اس نظریہ میں آپ کو نوجوان نظر آئیں گے اور یہی خان کی جیت اور یہی پاکستان کی جیت ہوگی دیکھیں انیس سو اکتر کے انتخابات میں جب بنگلہ دیش میں یہ معاملہ ہوا کسی کے مسترد کر دیئے اب وہاں پہ جب یہ مشک کفور اور کفن بھیج کے لوگوں کو ڈراتے تھے اس کے باوجود اساتذہ اور وکلا نہیں ڈرے وہ تمام لوگ نہیں ڈرے جو الیکشن میں وہ آتے رہے بڑا انہوں نے غدر مچائی اس دور میں بھی یقین کر اس کی بھی کہانی ہے پوری بڑی بڑی لیکن جو نہیں ڈرے وہ الیکشن میں آئے اور بلا مقابلہ جیتے اور وہ اسیملی جو بنی وہ اسیملی پڑے لکھے لوگوں کی اور ان کارکن کی جو واقعی اس روٹ سے تھے اس نظریے سے تھے آج بنگلہ دیش دیکھیں ہم سے اکیس گناہ پاکستان سے آگیا اکیس گناہ ابھی نو عرب کا تو صرف انہوں نے کپڑا بھیج کے چین کو بیٹ کر دیا یہاں جاں کپڑے اتارنے کے جگروں میں اپارنے کے جگروں میں اب یہی سب سے بڑا معاملہ ہے تحریک انصاف اب عوام کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے بالکل جڑوں میں بیٹھ گئی ہے اور اتنی آگے تک بیٹھ چکی ہے جڑوں میں کہ اب انہیں نکالنا بڑا مشکل کام ہے سسٹم سے کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو آپ فلٹر نہیں کر سکتے ایک نظریہ توڑ نہیں سکتے دل و دماغ کو ہٹا نہیں سکتے تو اس لیے اب اگر یہ کسی کے ساتھ انتخابی نشان پر الائنس بھی کریں اور ان کا انتخابی نشان استعمال کر کے لوگوں قید عمران خان کے یہ خیمہ ہمارا انتخابی نشان ہے تو یقین کریں خیمے کی سارے پاکستان میں خیمے ہی خیمے لگے ہوں گے تو اس میں کہ اگر پارٹی جیت کے جب الیکشن میں جائے گی جب اسیمبلی میں جائیں گی تو ظاہر ہے وہ پارٹی ڈیکورم میں ہوں گے ان کے ساتھ الائنس کا معاہدہ ہوا ہوگا تو اس میں لازمی سی بات ہے پھر وہ پارٹی حقیقی معنوں میں خان کی پارٹی ہوگی سب جانتے ہیں اس طرح ماضی میں ہو چکا ہے میں اس کی دو تین مسائلیں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اس طرح کے معاملات میں جب انتخابی الائنس ہوئے تو پھر اس طرح جیت بھی ہوئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف بدھ والے دن یہ اصل معاملہ کہاں رکھتی ہے لیکن قانونی معاملات پر اور جو دیگر اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں اس میں انشاءاللہ بھی اعتزاز حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس ویلاغ کے فوراں بعد انتظار میں اس ویلاغ کے فوراں بعد جب وہ ان کے ساتھ یہ تمام سوالات رکھتے ہیں پاکستان کے آپ کو پتا ہے قانون میں ان سے زیادہ اس وقت جانتا نہیں کوئی ضرور کوئی نے کوئی ایسا نکتہ بتائیں گے جو آپ لوگوں کو شیئر کرنا مجبوری ہوگی لازمی ہوگا تو اس پر آپ نے